بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کی تقریب 13 اغسط کا پلین ایک فیصلہ کن مرحلہ کن وار شروع ہو چکی ہے پولٹکس پہ میک ان بریک کا سین ہے کرنٹ سیچویشن میں کیسے اس کا اثر کیا پڑے گا پھر عمران خان جو آرمی کے خلاف لے کر جانا چاہ رہے تھے لوگ رہے نہیں یہ اس پر بھی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی جو گرفتاری ہیں عرشد شریف جو ملک چھوڑ کر گئے سوشل میڈیا ایکٹیویٹس کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں مافیوں کی ان کے پیچھے کیا کیا یہ مرشل آر ڈرکونین لو یا فریڈم آف سپیچ پہ قدغن ہے یہ وائلیشن ہے پاکستان کے قانون کی یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور پنجاب کے ہوم منسٹر کرنل محمد عاشم صاحب ہیں ہوم منسٹر پنجاب کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں ایک ایک بندے کو پچیس مئی کے جو لوگ ہیں اس میں جو شامل ہیں انہیں گرفتار بھی کروں گا ان کا کیا انجام کروں گا کیا کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ سی پی او جو موڈل ٹاؤن کا ذمہ دار تھا سرگودہ کا ایس پی تارک عزیز اسے لگا دیا گیا سرگودہ میں اب چودری پرویز علائی دوسری طرف کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اور آرمی کے درمیان تعلقات بہتر بنائیں شہباز گل کے معاملے پر کہتے ہیں جن کا قصور تھا انہوں نے کیوں ایسے کیا یہ معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں کیوں پرویز علائی کوشش کر رہے ہیں اس پر ساری تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے باجوہ صاحب لندن کے آپ کو پتہ ہے تیرہ اگست سے پہلے پرفیکٹ ٹائمنگ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مختلف ذائچے لگائے جا رہے ہیں لیکن اب نومبر میں میں نے ایک بات کی تھی جب باجوہ صاحب نے ٹوپی پہنے بغیر امنان خان سے ملاقات کی تھی تو اس کے لوگوں نے بڑا اتراز کیا میں نے کہا گڑھ بڑھ ہو چکی ہے دیکن دیکھ لیں اب کال سے خالد ون جو ائر کرافٹ ہے جہاز جنرل باجوہ صاحب کا ذاتی جہاز سمجھ لیں آپ اسے کہ دنیا کے جو پھیرے لگا رہے ہیں پانچویں بڑی آپ کو پتہ بڑا ملک اور ایک اٹومک پاور ملک اس کا جو پرانا آپ کو پتہ وزیراعظم تھا وہ بچارہ کمرشل فلائٹس پکڑتا تھا باجوہ صاحب اپنے جہاز پہ ٹریول کرتے ہیں ہر جگہ بھی ایکانومی کیونکہ اتنی شاندار جاری ہے کیوں نہ کرے خیر لندن ویسے ہی بڑا آپ کو پتہ بدنام ہے پاکستانیوں کے معاملے میں وہاں پہ ساری سازشی تھیوریاں وہی سے نکلتی ہیں سارے آپ کو پتہ تھاگ چور وہاں کٹھے ہوئے ہیں سیاسی پاکستانی نہیں باہر کے بھی تو وہاں پہ جو پلان بنتے ہیں ریجیم چینج آپریشنز کے ڈسکیشن ہوتی ہے وہ ساری وہی ہوتی ہے سابر مٹھو کے ساتھ اور جو باجوا صاحب کا سلسور ہے اس کے ساتھ اور نوازشی صاحب کے جو بعد میں معافی تلافی ہوئی جو آپ اس میں ڈسکیشن ہوئی کیونکہ گربان پکڑنا تھا جا کے پاؤں پکڑ لیے پھر مریم نواز آپ کو یاد ہوگا کہتی تھی مضاہمت پہلے کریں گے مفاہمت نہیں تو یہ سارا عمران خان کو نکالنے کے بعد بات کریں گے تو وہ سارے معاملات جو تھے وہ وہی پہ تیع ہوئے تھے پھر نواز کانفیننس کی مومنٹ بھی وہی سے شروع ہوئی تھی یو ایس ٹیلیگیشن سے میٹنگ کے پلین بھی وہی سے بنے تھے لوٹو کو خریدنے کا سازش کرنا اور پھر مران خان کو نکالنا اب ایک دفعہ پھر ان کے پاس بڑا گولڈن چانس آگیا اپنا فیس سیونگ کرنے کا نوازشیف صاحب اس کی فیور میں نہیں تھی کہ حکومت میں آئیں شیباز شیف اور حمزہ چاہتے تھے آئیں اب اس کے بعد ہوا کیا کہ دیکھیں انہوں نے سارے کیسز اپنے ڈراب کروا لی نوازشیف صاحب کو واپس لانا تھا یہ بھی اور اوورسیز کے لوگوں کے ووٹ ختم کرنے تھے انہیں غیر ملکی قرار دینا تھا نیپ کیسز ختم کرنے تھے یہ سارے معاملات انہوں نے کر لی ہیں اب چونکہ مریم صاحبہ کے جانا ناممکن ہے ان کو ایک چھوڑ کے سب سے اہم جو اس پر معاملات ہے عمران خان کو نہ اہل کرنا توشہ خانے کا کیس یا فوران فنڈنگ کا کیس لے لیں اس پر فیصلہ کن مرائل میں بات آ چکی تو یہی چیز تیرہ اگست کا پلان جو عمران خان کریں گے وہ یا تو بہت زیادہ نرکی پھیلیں گی جو کہ عمران خان بلکل نہیں چاہتے اور اسی لئے ان کو چاہتے ہیں ایک سیف راستہ دیں فیس سیونگ کا راستہ دیں نکلیں کنفرٹیشن نہیں چاہتے عمران خان کسی صورت میں اور ان کے پیچھے جو طاقت کے لوگ ہیں ان سے بھی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں معاملات صدہ رہے ہیں انہیں تو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے ایکانومی انہوں نے تو بہت برباد کر دی ایک آپ کے سامنے مثال ہے لیکن ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کی ریٹائرمنٹ نزدیک ہے اس کے بعد یہ ایکسٹینشن اگر لیتے ہیں جو منصوبہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چھے سال انہوں نے مزہ چکھ لیے تو اب انہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ملک بچے نہ بچے فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ پیسج یہ بڑا ایمپورنٹ ہے ظلفکارلی بھٹو نے کو زیاو الحق نے جب گرفتار کیا تو زیاو الحق نے کوشش کی نیگوشیٹ کرنے کی سیف پیسج دینے کی فیس سیونگ کی تو بھٹو صاحب سے پوچھا لیکن ظلفکارلی بھٹو بہت ایڈیمنٹ تھے بہت سخت تھے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا تو پھر وہ ایک مشہور محورہ بھی تھا قبر ایک ہے مردے دو ہے ایک کو جانا ہے تو اس کے بعد اب نواز شیف صاحب تو ظاہر ہے بزدل نکلے فورا مشرف صاحب سے ڈیل کی سعودی عرب ڈیٹس اور ٹیچی کیس لے کر فیملی سمیت چلے گے عمران خان کا باجوا صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں عمران خان کی کوشش ہے کہ باجوا صاحب کو ایک راستہ دیا جائے تاکہ وہ آرام سے نکل جائیں نومبر کے بعد بھول جائیں گے لوگوں نے نیوٹرل پوائنٹ پہ لے آئے تو یہ لندن میں جو ابھی یہ کہہ تو جا رہے ہیں جی روائل ملٹری اکیڈمی پریڈ دیکھنے جا رہے ہیں جس پریڈ کا ٹکٹ بیس پاؤنڈ کا وہاں بک رہا ہو وہ دیکھنے کے لئے پاکستان کے آرمی چیف جا رہے ہیں تنی بڑی فوج کے سر برا وہاں تقریر بھی ہے شاید اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ یہ پریڈ دیکھنے جا رہے ہیں تقریر کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لئے نہیں کہ انہوں نے راستے سے نہیں تو ہٹا دیا جاتا ہے عوام کی سپورٹ بھٹو کے ساتھ بھی بڑی تھی سندھ کا لیڈر تھا لیکن اس کی پھانسی پر پنجاب میں لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگی آپ یاد ہوگا آپ کو ہوا کیا کچھ بھی نہیں جن لوگوں نے کروایا ہنری کسنجر سے لے کر جنرل زیالحق تک پاکستان کوئی یورپی ملک نہیں ہے جہاں عوامی منگوں کے سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں ڈریکونین لوگ مارشلال لگا ہوا ہے آپ کے سامنے ایک بہت اہم وجہ آپ کے دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے شہباز گل کو جو پکڑا ہے پی ٹی آئی کیوں نہیں اس کے اوپر بڑی فس بنا رہی چودی پرویز علیہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اور آرمی جرنیلوں کو بٹھا کے آپ اس میں کروا دے ان کی پیچ اپ کروائے یہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ولی گلتی نہیں کرنا چاہتے ہیں شہباز گل کو اسی لئے کہہ رہے ہیں وہ تو اس کا دماغ خراب ہو گئے شہباز گل اسی باتیں کر رہے ہیں اس سے میں بالکل متفق نہیں چودی پرویز علیہ سے یہ دو ڈیفرنٹ پوائنٹ ایو ہوں ہیں ایک آپ ریلیشنشپ ضرور بنائیں اپنا ٹھیک کریں لیکن اس طرح دوسروں کے مکملوں کے مخالف چلے جائیں بیلنس کر لیں بیلنس کر رہے ہیں نہ آپ جائیں ان کے خلاف آرمی آپ کی اپنی آرمی انسٹیٹوٹ آپ کی اپنے ہیں جنرل باجوہ تو چلے جائیں گے نومبر میں اس کے بعد اپورٹڈ حکومت بھی چلے جائے گی امریکہ کا جو پلان ہے کہ آرمی اور لوگوں کو لگ کرنا وہ تو کامیاب ہو جائے گا پھر اراک سریعہ کی طرح یہ مانتے ہیں ہم بات یہ بالکل مانتے ہیں عمران خان نے اسی لئے ان کا کوئی پلان کامیاب نہیں انہیں دیا امریکی صفیر جو بھی کے پی کے میں آیا ایک ورکنگ ریلیشنشپ کے بہترین مثال ہے کیونکہ عمران خان کہہ چکے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہم کے ساتھ صرف چاہتے ہیں آپ دخل اندازی نہ کریں سازشے نہ کریں مل کے کام کریں ہمارے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل ایک آزاد خودمختار ملک کی طرح اب اگر سوشل میڈیا کی آپ بات کریں اس وقت جو بڑا اہم معاملہ ہے میں آپ کو بہت ای 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 وائی کو آپ نے بند کر دیا طاقت کے ذریعے جرنیلوں کو چاہیے ٹوٹر بھی بند کر دیں یوٹیوب بھی بند کر دیں ٹک ٹاک فیس بک جتنی بھی ہیں سارا کچھ بند کر دیں تاکہ ان کے جو پیٹے ہیں آپ کو پتا ہے بھر جائیں کرپشن کا مال کھا کھا کے تو اس وقت کھول دیں پاکستان کو بنا دیں افغانستان جو ان کا دل چاہتا ہے کوئی آزادی کے بغیر آپ کو ویسے بھی چودہ گست آزادی تو آ رہی ہے نہیں منائیں گے یہی ہوگا لوگوں کو سڑکوں پر مارنا اور صرف کوڑے مارنا ایک رہ گیا باقی مارشلہ کے تمام لوازمات انہوں نے پورے کر دیں یہ جی نیوٹرل جانونوں کے لیے یہ ظلموں جبر کر رہے ہیں اس پر بھی سوپرمیسی کی لوگوں کو پر ایک تیہ چڑ گی تھی ہیلیکپٹر کا جو واقعہ ہوا لوگ ہمدردی ان کی تیزاب کی طرح آستہ تک گھلنے لگی سامنے آنے لگی پھر انہوں نے تمام لفافوں کو اس پر لگا دیا انصافی جو ہیں انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو محب وطن بنا رہے ہیں انسانیت پسند ہے جی ویڈیو پہ تصویر لگا کے شہدہ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اس موقع کو غنیمت جان کر غداری اور نفسیاتی ٹھپے لگائیں گے انہیں بیک فوٹ پر دھکیلنے کی کوشش ہے پوری کیونکہ انہیں پتہ جب تک ان کے مقابل یہ لوگ کھڑے رہیں گے تب تک یہ لوگ بیک فوٹ پر تھے لیکن جو ہی اب تحریک انصاف کے لوگ پوزیشن چھوڑ کر پیچھے ہوئے وہ ڈنڈا اٹھاک ان کے پیچھے لگ پڑے ہیں آپ دیکھ لیں جو سوول سپرمیسی کی ہم بات کرتے ہیں وہ ساری اتر گئے اندر سے نکلا کیا وہی بوٹ پالشی ہے انہوں نے ان تمام نوجوانوں کو جو پریشرائز کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو اندرونی معاملات کا نہیں پتا یہ نیوٹرل جانور جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں ہیلیکاپٹر کا جو حادثہ تھا اس پر سالسی تھیوریاں بھی بنی ہیں بیٹنگیں اترازات بھی لوگوں نے لگایا خود بخود ہی لوگوں نے اپنی تھیوریاں نے وہ غلط تھا بلکل غلط تھا لیکن فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو اس معاملے پر نیوٹرل رہنا چاہیے تھا جنمن نیوٹرل شہید ہوئے ان کے لئے آپ افسوس کریں بلکل وہ ہمارے ایسڈ ہیں لیکن جب ملبا نہیں دکھائیں گے تو سوال تو پیدا ہوں گے پھر امریکی ڈرون کا ذکر کس نے کیا نواب اکبر ایسانی نے کیا سوال تو پھر بنتے ہیں پھر سوال اٹھتے بھی ہیں پھر ہمدردی کی لینے بھی ہیں اور پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے اب جو سوات میں انہوں نے کیا وہاں پہ سارے شدد پسند لگا کر بٹھا دی اس پر کیوں کوئی بات نہیں کر رہے ایک میڈیا چینل بھی نہیں شہباز گل کے ایک جملے کی وجہ سے اخواہ کر لیا دیکھیں اس کے الفاظ کے مختلف مطلب نکالے جا رہے ہیں جسٹیفکیشنیں بنا رہے ہیں شہباز گل نے ہلکی سی بات کی اور بغاوت اور ادارے آپس میں لڑوانے کے جرم میں اسے اٹھا کے سلاکھوں پہ کیا پروفیسر اگری لیکن یہ جو مرضی کریں یہ سیاسی جماعتوں کے اندر کیا بغاوت نہیں کرواتے جعوید آشمی بغاوت نہیں تھی کیا یہ لوگ پارٹیوں کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہیں لڑواتے جب کوئی بغاوت پر نہیں مانتا تو اس پر پرچے کرواتے ہیں اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اسے مارتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو اندر سے توڑنا پھر انہیں تقسیم کرنا ان کے اندر سے پارٹی شین میم نکالنی یہ قومی خدمت کو دوسرا کرنے تو بغاوت یہ بدماشی کرنے تو قبول کرنے یہ جو پندر پندر سال کے بچوں کو مافی کی ویڈیوز آپ کے سامنے آرہی ہیں خوف و حراس پھلوانے کے لیے صرف اس پر کوئی بات نہیں کہا رہا کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں وہ عرشد شریف اس سسٹم کو روندتا ہوا لفظ میں استعمال کروں پاکستان چھوڑ کے گیا پشاور ائرپورٹسز کی سیلفی پورے ملک کو جنجھوڑتی وجہ کیا ہے کیوں دکھ درد علم اور یہ مسائب ہم پڑھ لے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس شخص نے عرشد شریف نے دو جنازوں کو ایک دن میں کندہ دیا پاکستان کے لیے شہید اپنے کروائے یہاں اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا اسے یہ چھوڑنا پڑا ملک ملک اپنا چھوڑنا جرم کیا ہے غداروں لٹیروں کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا ملک کی سلامتی پر اس نے کمپروائز نہیں کیا نہیں پکڑا لفافہ ان کا اب انہوں نے جو صحافی لفافے بنائے ہیں جو مزاق اڑا رہے ہیں شہید شریف کا یہ وہی ہیں جو روتے تھے اس وقت میاں نوازشی صاحب کو اسے جانے دیں مر جائیں گے ان کی پلیٹیں چمچیں گر جائیں گے ان کی ڈھیلی ہوگی ہیں سب کچھ نکلنے دیں شہباز گل پروفیسر پی ایچ ڈی محبے وطن کا دورہ پڑا امریکہ سے اٹھ کے پاکستان آیا محبت میں آیا عمران خان کے سب موامن بنا نہ تنخواہ لیتا ہے اس کے ڈرائیور ایسسٹنٹ کو اس کی بیوی کو بچاری کو اس کی بہنوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ اماد ایر وائی کا ڈیریکٹر نیوز جو ہے وہ آئی ایس آئی اور پاک فوج کے نعرے مارتا تھا اتنی محبت اسے لے کے جا رہے ہیں اب اگر میں سواد کی بات کروں تو مولانا فضل امان نے عمران خان اور اس کی پارٹی کو دھمکی دی تھی کہ آپ کے پیروں کے نیچے زمین اتنی گرم کریں گے یہ اتفاق نہیں ہے محسن داوڑ نے بدھ والے دن یہ بات جب کی ہے کے پی کے لوگ کہ جی آپ نے انہیں حوالے کر دی ہے ان کے کال ادم تنظیموں کے اب یہ ان کے اپنے چیئرمن قائمہ کمیٹی جو فورن افیرس کے بنا ہے اس کے مو سے نکل رہی ہیں محسن داوڑ علی وزیر کو پانچ سپائیوں کو زخمی کرنے پر آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے میری ٹویٹ لگی آپ دیکھنے ذرا خود آئی ایس پی آر نے کہا تو یہ لوگ ہیں شامل غدار تھے کل تک دو ووٹے چاہیئے تھی رجیم چین میں آج یہ ہیرو بن چکے ہیں عمران خان نے جو ویڈیو کل نواز شریف کی مریم کی خواجہ کی یا صادقی مولانا کی دکھائیں یہ صاف بات ہے کہ کس طرح جرنیلوں اور آنمی کے بارے میں بات کرتے تھے بڑی اہم باتیں ہیں کیونکہ کسی نیوز چینل کے اندر اتنی احمد نہیں تھی گردہ تھا کہ وہ یہ ویڈیو لگا دیتے تھے لیکن آواز میوٹ کر دیتے تھے عمران خان نے ساری دنیا کو دکھا دیا آج ساری جگہ وہ چل رہی ویڈیو مریم نواز صاحب نے تو کہا تھا کہ ویڈیو کبھی پرانی نہیں ہوتی اب عمران خان نے جو کہا ایم این ایس اور ایم پی ایس کو وہاں بینڈ یہ جو ان کی کال ادم تنظیمیں ہیں وہ دھمکیاں دے رہی کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا منسٹر بنا دی ہے فوج انہیں ہمارے لیے تاکہ جب چاہیے اسے استعمال کرنے جب چاہے اسے کنٹرول کر لیں جب چاہے اسے روک لیں جب چاہے اسے چھوڑ دیں کے پی کے لوگ کبھی بھی انہیں کال ادم کو تنظیم نہیں کریں گے یہ جو سوات میں حملہ ہوا ہے دیکھ لیں کہ اس میں ڈپٹی سپریٹینٹ پولیس کچھ چھوٹا عوضہ نہیں ہے اسے اٹھا کے لے گے عمران خان نے جو وارنگ دی تھی کہ یہ ہوگا یہ کال ادم کو لائیں گے وہ ہی کر رہے ہیں اب وہ کام عمران خان اور تحریک انصال پر چاروں طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہوا یہ نئی گیم کیا ہے گیم آپ سمجھیں کہ سیکیورٹی فورسز وہاں سے ہٹا لی انہوں نے صرف ایک یونٹ رہنے دیا کے پی کی پولیس کہہ رہے ہیں آپ ڈیل کریں پانچ سو لوگوں کے مقابلے میں کے پی کی پولیس وہ لوگ کون نے آپ کو پتے پولیس کی جب انکاؤنٹر ہوتے ہیں تو اس میں جیڈیپری سپرنینڈنٹ بچارا ہے اسی لئے اٹھا کے لے گے پھر جرگہ بٹھا کے اس کو واپس لائے گے منت ترلا کر کے بندین کے پر چھوڑنے پڑے اور وہ بے شرم لوگ یہ جو ہوتا ہے وہ بار بار ڈیفنس منسٹر کے نام پر انیس سو پینسٹ اکتر اٹھانوے یہ یاد کراتا رہا ستائیس سروری یاد کراتا رہا اور مزاہ خلاتا رہا آرمی کا عمران حان کا کہہ رہے جی کہ کی پی کی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے سارے معاملے کی کال ادم جو ادھر لوگ آ چکے ہیں کی پی پارٹ پاکستان کا سمجھے ہی نہیں جا رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں شباز شریف کہتا تھا پہلے کہ آپ کال ادم کو آپ ادھر ہی کی پی میں رہے پنجاب میں نہ آئیں یہ بالکل جاگ پنجابی جاگ والا کام کر رہے ہیں کی پی کے کو لیڈہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ میں آپ کو اس سازشن کی بتا رہا ہوں کی پی ایف سی اور آرمی کی جاب ہے کہ وہ ہم بیس بلین آپ نے لگا دی ہے چھبیس سو کلومیٹر فینس پہ کیا آپ وہاں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن یہ کر رہے ہیں ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں پولٹیکل فورسز بنا رہے ہیں لندن لے کے جہاز جا رہے ہیں وہاں جا کے سازشیں کر رہے ہیں کہ عمران حان کو رکنا ہے کیسے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ